بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبئی انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر تائینات کسٹمز حکم اس وقت پریشان ہو گئے جب ایک بھارتی لڑکی کے سامان سے چند گرام نہیں بلکہ پانچ کلو سے بھی زائد منشیات برامد ہو گئی عام طور پر کسی بھارتی خاتون سے منشیات کی اتنی بڑی مقدار سالوں بعد ہی برامد ہوتی ہے پکڑی گئی منشیات کی مالیت کروڑوں روپے ہے خلیج ٹائمز کے مطابق 23 سالہ بھارتی لڑکی بھارہ سے دوبئی پہنچی دوبئی ایئر پورٹ پر تائینات کسٹم حکم کو اس کے سامان پر کچھ شک ہوا جب اس کے سامان کی تفصیلی تلاشی لی گئی تو یہ دیکھ کر کسٹم حکم بھی حیران رہ گئے کہ اس لڑکی کے پاس تھوڑی بہت نہیں بلکہ سوا پانچ کلو منشیات موجود تھی جس کی مالیت کروڑوں روپے کی بنتی ہے بہت لمبے عرصے بعد کسی بھارتی خاتون کو منشیات کی اتنی بھاری مقدار کے ساتھ پکڑا گیا ہے اس منشیات کو انٹی نارکوٹیکس کے دفتر بھیجا گیا تو وہاں سے تصدیق ہو گئی کہ یہ سوا پانچ کلو گرام پوڈر در اصل چار سا ہے لڑکی کو فوری طور پر گریفتار کر لیا گیا تاہم ملزمہ کا کہنا تھا کہ یہ منشیات اس کی نہیں ہے اسے کسی نے امانت پہنچانے کے لیے یہ پیکٹ دیا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر منشیات بھری ہوئی ہے ملزمہ نے بتایا کہ بھارت میں موجود ایک شخص نے اسے کہا تھا کہ نائف کے ہوتل میں کچھ لوگ آ کر اسے یہ پیکٹ لے جائیں گے پولیس نے ساری بات سننے کے بعد ایک منصوبہ تیار کیا گریفتار ملزمہ نے بھارت فون کر کے ہوتل کا کمرہ نمبر پوچھا جس کے بعد پولیس نے اس کمرے میں موجود دو افراد کو گریفتار کر لیا ایک ملزم کے پاس سگریٹ کے پیکٹ سے چرس بھی برآمد ہوئی ہے دونوں ملزمہ کا تعلق سری لنکا سے ہے بھارتی لڑکی پر منشیات رکھنے اور اسمنگل کرنے کے الزامات آئر کیے گئے ہیں جبکہ باقی دو ملزمان پر منشیات رکھنے اور فروخت کرنے کے الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے اس مقدمے کی اگلی سماعت پچیس اپریل دو ہزار اکیس کو ہوگی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امریکہ نے یو اے ای کو اسرائیل بائیکارٹ ممالک کی فہرست سے نکال دیا اب اس خبر کی تفصیل امریکہ نے متحدہ عرب امراض کو اسرائیل کا بائیکارٹ کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے خبر رسان ادارے کے مطابق امریکہ میں متحدہ عرب امراض کے سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یو اے ای نے اگست دو ہزار بیس میں اسرائیل کا مالی بائیکارٹ ختم کر دیا تھا یو اے ای سفارت خانے کے مطابق امریکی کمپنیوں کے لیے ابراہم معاہدوں سے فیدہ اٹھانے میں آسانی ہوگی واضح رہے کہ گزشتہ ماہ اگست میں متحدہ عرب امراض اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے لیے معاہدہ تائے پایا تھا دونوں ممالک کے درمیان سفارت خانہ کھولنے پر بھی اتفاق ہوا تھا ولی اہد ابو زیبی کا کہنا تھا کہ یو اے ای اور اسرائیل نے تعاون اور دو طرفہ تعلقات استوار کرنے کے لیے روڈ میں پر اتفاق کیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امراض کرونا ویرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل وزارت سیعت اور تحفظ کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے مزید دو لاکھ سنتیس ہزار ایک سو تیس ٹیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس عمل میں جدید رین تیبی تشخیصی آلات کا استعمال کیا گیا وزارت کی طرف سے ہفتے کے روز جاری ایک بیان کے مطابق کوویڈ نائنٹین کی عالمی وبا کے متاثرین کی قومی سطح پر جلد تشخیص کر کے انہیں فوری ضروری علاج میسر کرنے کی مہم جاری ہے اس کے تحت ہونے والے اضافی ٹیسٹ کے نتیجے میں وبا کے نائے متاثرہ ایک ہزار نو سو اکتیس مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ملک میں اس ویرس کے مجموعی متاثرین کی تعداد چار لاکھ اکاسی ہزار نو سو سنتیس ہو گئی ہے نائے مریض مختلف قومیت سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کی حالت بہتر ہے اور انہیں ضروری علاج موال جب ہی دیا گیا ہے وزارت نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کووے نائنٹین کے زیر علاج مریضوں میں سے تیبی پیچیدگیوں کے باعث مزید تین مریض وفات پا گئے اس کے بعد ملک میں اس ویرسے وفات پانے والوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار پانچ سو انتیس ہو گئی ہے وزارت نے مرنے والوں کے لواحقین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور دیگر زیر علاج مریضوں کی جلد سہتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزارت نے عوام کو احتیاطی تدابیر کا سلسلہ جاری رکھنے اور سب کی بھلائی کے لیے سماجی فاصلے جیسے حفاظتی اقدامات کی پیروی کرتے رہنے کی تلقین بھی کی ہے وزارت نے بتایا ہے کہ وبا سے متاثرہ مریضوں میں سے مزید ایک ہزار آٹھ سو تین تیس مکمل سہتیاب ہو گئے ہیں جسے ملک میں مجموعی طور پر سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر چار لاکھ چھا سٹھ ہزار آٹھ سو چار ہو گئی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف رمضان میں مسجد نبوی میں داخلے کے لیے ویکسین لگوانے کی شرط لازمی قرار دے دی گئی اب اس خبر کی تفصیل ہفتے کو سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ کرونا ویرس وبا کے پیش نظر مسجد نبوی میں صرف وہ عبادت گزار داخل ہو سکتے ہیں جنہوں نے کرونا ویرس کی ویکسین لگوائی ہے عرب نیوز کے مطابق وزارت داخلہ کے ایک عہدے دار نے تصدیق کی ہے کہ یہ مملکت کی جانب سے کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے کی کوشش ہے اس سے قبل حکام نے مسجد نبوی کے لیے کوویڈ نائنٹین سیفٹی پروٹوکول کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق عظیم شان مسجد اور مسجد نبوی کے امور کے جنرل صدر عبد الرحمن السدیس نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک وقت میں ساٹھ ہزار نمازیوں کو اجازت ہوگی سعودی حکام کے مطابق مسجد نبوی نماز تراوی کے آدھے گھنٹے بعد بند ہو جائے گی اور نماز فجر کی نماز سے دو گھنٹے قبل کھول دی جائے گی یہ رمضان المبارہ کے آخری دس دنوں میں صرف چوبیس گھنٹے کے لیے کھولی جائے گی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف غداری کے جرم میں تین فوجی اہلکاروں کو سزائے موت اب اس خبر کی تفصیل سعودی وزارت دفاع کے تین فوجی اہلکاروں کو غداری کا الزام ثابت ہونے پر سزائے موت دے دی گئی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت دفاع نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے ساتھ غداری کا الزام ثابت ہونے پر مذکورہ افراد کو ان کی اسکری حیثیت کی بنا پر اور شریع و قانونی تقاضے کی بنیاد پر سزائے موت دے دی گئی ہے وزارت نے کہا ہے کہ اسکری حلف وفاداری سے خیانت کرتے ہوئے فسٹ سولجر محمد احمد بن یاہیہ اکام فسٹ سولجر شاہر بن عیسیٰ بن قاسم حقوی اور فسٹ سولجر حمود بن ابراہیم بن علی الحازمی نے اسکری حیثیت میں ملک سے غداری کا ارتکاب کیا ہے مذکورہ افراد نے وطن کو نقصان پہنچانے کے لئے دشمن کے ساتھ تعاون کا سنگین جرم کیا ہے عدالت کے سامنے انہوں نے جرم کا اقرار کرنے کے علاوہ شواہد سے بھی الزام ثابت ہوا ہے شریع عدالت نے انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد اور جرم ثابت ہونے پر انہیں سزائے موت کا فیصلہ سنایا ہے بعد ازاں ایوان شاہی نے مذکورہ افراد کے خلاف عدالتی فیصلہ نافذ کرنے کی منظوری دی ہے وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ افراد کو آج ہفتہ کے دن جنوبی علاقے کی چھونی میں سزائے موت دے دی گئی ہے وزارت نے فیصلے کے نفاظ کے ساتھ مسلح افواج سے وابستہ افراد کی وفاداری اور وطن کے لئے جان کی قربانی دینے کے جذبے کو سراہا ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لئے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر ملتے ہیں